ہلو اسلام علیکم میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کرتا ہوں پروگرسیو ایجوکیشن ویڈ ڈاکٹر آدل سیم آب میں کچھ تن پہلے میں نے ایک پوسٹ کی تھی اپنی کمیونٹی میں اور آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ کیا آپ پینڈورا پیپرز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ کچھ سپلمینٹری کویسچنز تھے کہ پینڈورا پیپرز کا پینڈورا بارک سے کیا تعلق ہے اور اس کے بعد جو پاناما پیپرز پینڈورا پیپرز میں آیا کوئی فرق ہے یا نہیں اور گلوبلی پینڈورا پیپرز کے حوالے سے جو رسپانس آیا ہے وہ کس طرح کا ہے خاص طور پہ کسی پرومینٹ امریکن کا پینڈورا پیپرز میں نہ ہونا اس پہ بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں تو ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کس وجہ سے ہے ان تمام موضوعات پہ ہم بات کریں گے آج اور اس سیشن میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک پینڈورا بارکس کے حوالے سے جو گریک میتھولوجی کی سٹوری ہے وہ بھی سنا ہوں اور پھر اس کے بعد ان پینڈورا پیپرز پہ جو آج کلڈی بیٹھ سر لہی ہے اس پہ بات کروں اچھا جناب ایسے ہے کہ جو یونان کی میتھولوجی ہے اس میں ایک بہت مشہور جو سٹوری ہے ایک کہانی ہے وہ پرومیتھرس کی ہے پرومیتھرس کون تھا گارڈز کے یا دیوتاؤں کے پیدا ہونے سے پہلے ٹائٹنز اس یونیورس پہ حکومت کیا کرتے تھے پرومیتھرس اور اپیمیتھرس یہ دو بھائی تھے پرومیتھرس اپیمیتھرس اور ان دونوں بھائیوں کو یہ ٹائٹنز سے ان کا تعلق تھا اور جو خدا زیوس تھا لارڈ زیوس اس نے ان دونوں بھائیوں کو تخلیق کا ہنر بخشا یہ دونوں ٹائٹنز تھے لیکن یہ ٹائٹنز سے الگ ہو کر گارڈز کے ساتھ شامل ہو گئے تھے یعنی ٹائٹنز وہ لوگ تھے جو ٹائٹنز وہ دیوتا تھے وہ ڈیٹیز تھیں وہ سپر نیچرل انٹیٹیز تھیں جو خداوں سے پہلے وجود رکھتی تھیں اور ان کے خلاف پھر جب گارڈز وجود میں آئے اور لارڈ زیوس وجود میں آیا تو زیوس نے اپنے آباؤ اجداد کے خلاف بغاوت کی اور گارڈز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے بہرحال اس کہانی کو ہم ذرا سا میں مختصرا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ سٹوری تھی کیا تو ایسے ہوا کہ یہ دونوں بھائی پرومیتھرس اور اپیمیتھرس یہ دو بھائی تھے ان کا تعلق ٹائٹن سے تھا لیکن یہ زیوس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور خدا زیوس نے انعام میں ٹائٹن سے الگ ہو کر ان کے ساتھ شامل ہونے کے انعام میں ان کو تخلیق کا ہونر بخشا پرومیتھرس کو انسان بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی اور اپیمیتھرس کو باقی جتنے بھی اینیملز ہیں جو ہیبیٹیٹ ہیں پودے ہیں جاندار ہیں جتنے ان کو بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی اب پرومیتھرس نے اپیمیتھرس نے تمام باقی جانوروں کو بنایا اور ان کو دنیا کے مختلف مسائب و علام سے بچانے کے لیے ان کے ساتھ ایک تحفظ بھی پیدا کیا اور جو پرومیتھرس تھا اس نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو اس کو یہ محسوس ہوا کہ انسان جو ہے یہ باقی نیچر کے مقابلے میں بہت بیبس ہے بہت ولنرابل ہے تو اس کو شیلڈ کی ضرورت ہے اس کو تحفظ کی ضرورت ہے اس کو شیلڈر چاہیے اور یہ شیلڈر اس کو محسوس ہوا کہ اگر انسانوں کو آگ جلانے کا فن سکھا دیا جائے تو وہ اپنا تحفظ پر کر سکیں گے تو پرومیتھرس زیوس کے پاس گیا اور اس نے زیوس سے کہا کہ کیا اگر وہ اجازت دیں تو میں انسانوں کو آگ کا فن سکھا دوں زیوس نے اسے انکار کیا اس نے کہا آگ جو ہے یہ صرف خداوں کا حق ہے اور خداوں کو آتا ہے کہ آگ کیسے جلائی جائے اس کو انسانوں کو آپ نے نہیں سکھانا پرومیتھرس نے زیوس کی بات نہیں مانی اس کی نافر مانی کی اور چپکے سے انسانوں کو آگ کا فن سکھا دیا جب زیوس نے دیکھا کہ انسانوں کو آگ جلانے کا فن مل چکا ہے تو اس نے پرومیتھرس کو سزا دی اور اسے ایک ایک چوٹی پہ جا کے بان دیا ایک ماؤنٹن پیک پہ بان دیا اور ایک عقاب جو ہے وہ روز آتا تھا اور اس کا جگر نکال کے وہ صبح سے شام تک کھاتا رہتا تھا اور پرومیتھرس جو ہے وہ تکلیف سے بلکتا رہتا تھا رات ہوتی تھی عقاب جو واپس چلا جاتا تھا صبح دوبارہ سے جو ہے وہ آتا تھا رات میں اس کا جو جگر ہے وہ دوبارہ سے بن جاتا تھا وہ پھر صبح آتا تھا اور اپنی چونچ سے اس کو کھاتا رہتا تھا یہ اس کو پنشمنٹ تھی یہ تو مطفیس کو پنشمنٹ ہو گئی اب جو خدا زیوس ہے اس نے سوچا کہ انسانوں نے اس فن کو کیوں قبول کیا جب میں نے منع کیا ہوا تھا انسانوں کو بھی سزا دینی ہے اب انسانوں کو سزا دینے کے لیے اس نے کیا کیا کہ ایک بہت خوبصورت حسینہ جو ہے اس کو تخلیق کیا ایک بہت خوبصورت خاتون کو تخلیق کیا اس کا نام رکھا پینڈورا پینڈورا جو ہے اس کو تخلیق کرنے کے بعد اس نے پرومتوس کے بھائی اپی متوس کو اس کو دکھایا اور اسے کہا کہ یہ میں تمہیں توفے میں دینا چاہتا ہوں اپی متوس دیکھ کے اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں اس کو قبول کرتا ہوں جب اپی متوس نے پینڈورا کو قبول کیا تو پینڈورا اور اپی متوس کو اس شادی کے موقع پر بہت سارے طائف مختلف دیوتاؤں نے خداوں نے دیئے اب زیوس چو تھا اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک چیز جب پینڈورا کو بنا رہا تھا تو اس کے اندر کیوراسٹی جو ہے تجسس کا جو پہلو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھر دیا یعنی وہ بہت زیادہ متجسس خاتون تھی اس کے بعد اس نے ایک باکس اس کو دیا شادی کے توفے کے طور پر پینڈورا اور اپی متوس کو اور انہیں یہ کہا کہ اس کو آپ نے کھولنا نہیں ہے اس کو کسی صورت میں بھی آپ نہیں کھولوگے اس کو بند کر کے رکھوگے جب زیوس کو جنگے زیوس کو پتا تھا کہ جس چیز سے منع کیا گیا تو پینڈورا اس کو کھولے گی بہرحال وئی ہوا پینڈورا نے اس باکس کو اپنے پاس سنبھال کر رکھا اور کچھ دن گزرے تو اس کا جو تجسس تھا وہ ابر کے سامنے آیا اور وہ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک دن اس نے اپی متوس کی غیر موجودگی میں اس باکس کو کھول دیا یعنی وہ پینڈورا اس باکس تھا اس باکس کے اندر دنیا جہان کے مسائے پریشانیاں آلام تھے اس میں بیماریاں تھیں اس میں موت تھی اس میں جنگ تھی اس میں غربت تھی وہ تمام مسائل جو انسانوں کو درپیش ہوتے ہیں وہ سب اس باکس کے اندر زیوس نے بند کر دیئے تھے اور جو ٹرک اس نے کہہ لی تھی وہ یہ تھی کہ وہ باکس پینڈورا کو دیا تھا اور اسے پتا تھا کہ جب پینڈورا کھولے گی تو یہ سب باہر نکل آئیں گے اور انسانوں کو جنہوں نے آگ سیکھنے کا فن جو ہے وہ لے لیا تھا فرمیتوس سے سزا کے طور پر یہ تمام مسائب ان پہ آ جائیں گے تو جیسے یہ باہر نکلنا شروع ہوئے تو پینڈورا نے ان کو دیکھا اور جلدی سے اس کو بند کرنے کی کوشش کی ایک چیز جو ہے جس کو امید کہا جاتا ہے وہ امید بچ گئی باقی ہر انسانی خوشی کے لیے ہر انسانی سہولت کے لیے ایک مسئلہ جو ہے دنیا میں پیدا ہو گیا سوائے امید کے کیونکہ اس نے بند کر دیا تھا تب سے یونانی میتھولوجی کے مطابق انسانوں کے پاس مشکل ترین آلات میں بھی صرف امید ہوتی ہے سروائیول کی اور بچانے کی اب اس کہانی کے کانٹیکس میں یہ جو لفظ ہے پینڈورا بارکس یہ بنیادی طور پر ماخوض ہے گریگ میتھولوجی کی اس سٹوری سے اور پینڈورا بارکس ایسی چیز کو ایسی معلومات کو کہا جاتا ہے ایسی انفرمیشن کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا سیکرٹ رہنا اس کا چھپا ہوا رہنا ہی بہتر ہے جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہتے ہیں کہ جی آپ یہ بات نہیں کرو تو اچھا ہے کیونکہ اس سے ایک نیا پینڈورا بارکس کھل جائے گا یعنی پینڈورا بارکس ایسی چیز ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ کوئی ایسی خفیہ معلومات کو سامنے لے کر آ جاؤ کسی کے راز کو سامنے لے کر آ جاؤ اور اس کے بعد ایک مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے تو یہ بنیادی طور پر پینڈورا بارکس کا کانٹیکس تھا کہ یہ ٹرمینالوجی کہاں سے وجود میں آئی اب پینڈورا بارکس کی استلحہ سیاست میں سیاسی جلسوں میں یہ استعمال ہوتی رہتی ہے تو اس کانٹیکس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو تین اکتوبر کو انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹیو جرنلس انہوں نے جو معلومات کے خزانے کا ڈکن کھولا اس باکس کا ڈکن کھولا تو اس سے پوری دنیا میں ایک خلچل مچ گئی اب یہ معلومات کیا ہیں پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو انٹرنیشنل کنسورشیم ہے انویسٹیگیٹیو جرنلس کا یہ ایک گروپ ہے صافیوں کا جو تحقیقی صافت کرتے ہیں یہ ان معلومات تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو عوام الناس سے چھپائی گئی ہوتی ہے اسی کنسورشیم نے کچھ سال پہلے پاناما لیکس کے نام سے کچھ معلومات کو ایکسپوز کیا تھا اور اس کے نتیجے میں پھر ایک دنیا میں حلچل پیدا ہوئی تھی اور بہت سارے سیاسی لیٹروں کی دولت کے حوالے سے ان کی آفشور کمپنیوں کے حوالے سے اور ان کی جو ویلتھ چھپی ہوئی ہے جو کسی ریکارڈ میں نہیں ہے اس کو سامنے وہ لے آئے تھے ابھی تین اکتوبر کو تقریباً بیس ملین کے لگ بگ نئے ڈاکومنٹس انصافیوں نے ریلیس کیے ہیں اس وقت اس کو پاناما پیپرز کا نام دیا گیا اور پاناما پیپرز کا چونکہ پاناما میں جو آفشور کمپنیز تھیں زیادہ تر ان کمپنیز کے حوالے سے یہ انفارمیشن تھی تو اس لیے اس کو پاناما پیپرز کا نام دیا گیا تھا اس طرح جو انفارمیشن ہے یہ نہ صرف پاناما بلکہ باقی جگہوں پہ بھی جہاں جہاں پہ بھی سیف ایونز موجود ہیں سنگاپور جیسے ملک میں بھی کیسے سیف ایونز جہاں پہ آفشور کمپنیاں کھولی جا سکتی ہیں تو ان آفشور کمپنیوں کے ریکارڈز اور ان آفشور کمپنیوں کی ویلت پھر ان آفشور کمپنیوں کی ملکیت کس کے پاس ہے اور ان آفشور کمپنیوں کو استعمال کر کے کہاں کہاں پہ ویلاز منشنز آئی لینڈز جائدادیں دولت خریدی گئی ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں یہ پاکستانیوں کے نام بھی ہیں جن میں بہت سارے سیاستدان بھی شامل ہیں وزیر اعظم عمران حان کے بہت سارے قریبی دوست بھی شامل ہیں پیپلز پارٹی کے شہرزی المیمن کا نام اس میں آیا ہے بہت سارے لوگوں کے نام سیاستدانوں کے ریٹائرڈ زرنیلوں کے نام بھی اس میں شامل ہیں بیروکرائٹس کے نام بھی اس میں شامل ہیں اور کچھ بزنس کمپنیز کے لئے اب یہاں پہ جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آفشور کمپنی کیا ہوتی ہے اور کیا سب آفشور کمپنیاں اللیگلی ہوتی ہیں بیسیکلی جو آفشور کمپنی کا تصور ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے پھر آپ بہتر انداز میں پینڈورا پیپرز کو سمجھ سکتے ہیں پینڈورا پیپرز کا ٹرم جو استعمال کرنے کی وجہ تو آپ کو میں نے بتا دی کہ اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ پوری دنیا میں ایک کھلچل مچانے والے پیپرز بننے والے تھے تو اس لئے ان کو ایسا نام دیا گیا تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی توجہ کو اٹریکٹ کر سکیں اب یہ پیپرز جو معلومات دیتے ہیں وہ آفشور کمپنیوں کے باہر میں دیتے ہیں آفشور کمپنی کیا ہوتی ہے دنیا میں کچھ ایسے اس کمپنی کے وسائل کہاں سے آئے اس کمپنی کے لئے پیسہ کہاں سے آیا کسی قسم کے مانی ٹریل کسی جسٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہاں کے لاز یہ علاو کرتے ہیں کہ جو کمپنی کا آنر ہے اس کے نام کو اگر وہ اس کو سیکرٹ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو سیکرٹ رکھا جائے گا سیکرٹ رکھا جائے گا اب یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان ایریاز اور وہاں پہ ٹیکسز ان کمپنی کے اوپر ٹیکسز نہ ہونے کے برابر ہیں یا بہت کم ٹیکسز ہیں اب یہ ملک سیف ایونز کس لئے بناتے ہیں بیسیکلی ان ملکوں کا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری ویلت وہاں پہ ان کو اویلیبل ہو جاتی ہے اور اس دولت سے ان کی اپنا جو پراغرس کا پئیہ ہے سنت کا پئیہ ہے وہ چلتا رہتا ہے لیکن ان آسانی سے کمپنی ایجسٹر ہونا کمپنی کی ویلت کے حوالے سے کہاں سے آئی کوئی سوال جواب نہیں کمپنی حقیقت میں وجود رکھتی ہے یا نہیں لیکن اس کی ویلت موجود ہے اور پھر اس کے آنر کا نام نہیں بتایا جائے گا اس کی وجہ سے یہ سیف ہیونز ٹیکس ایویزن کے سیف ہیونز بن گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ملکوں میں ٹیکس سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنی دولت اپنی سرکار کو نہیں بتانا چاہتے وہ ایسی آف شور کمپنیاں کھول لیتے ہیں ایسے ملکوں میں جا کر کمپنیاں خرید لیتے ہیں یا کمپنیاں بنا لیتے ہیں جسٹر کرا لیتے ہیں اور اپنی دولت کو وہاں پہ منتقل کرتے ہیں تو ان کے لیے ان لوگوں کے لیے فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیکس کو اوائٹ کرتے ہیں اپنے ملکوں میں وہ ٹیکس نہیں دیتے دوسرا ان کی جو بلیک منی ہے اس کے حوالے سے کوئی سوال نہیں ہوتا کوئی ایسا سوال نہیں ہوتا کہ یہ جو پیسہ ہے یہ کہاں سے آیا ہے تو وہ اپنی بلیک منی کو وائٹ منی میں کنورٹ کر لیتے ہیں پھر ایسی کمپنیاں کھولنے کے بعد ان کمپنیوں کے نام سے یہ دوسرے ملکوں میں اپنے لیے جائدادیں ویلاز منشنز انٹیکس مختلف چیزیں خریدتے ہیں جو ان کی پراپرٹی بنتی ہیں جو ان کی دولت اور جائداد بنتی ہیں تو یہ بیسیکلی پورا ایک سائیکل چلتا ہے کہ آف شور کمپنی خریدی جاتی ہے یا بنائی جاتی ہے یا اس کو ریجسٹر کیا جاتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جاتے ہیں یہ پیسہ ظاہر سی بات ہے کہ منی لانڈرنگ کے تھو جاتا ہے وہاں تک اور کوئی اس کی ٹریل نہیں دینی ہوتی یہ کس کس طریقے سے وہاں تک یہ پیسہ پہنچا ہے پھر وہ جو ویلت ہوتی ہے اس کمپنی کے نام سے چونکہ مالک کا نام اس میں یہ آنرشپ وہ سیکرٹ رکھی جاتی ہے تو اب وہ کمپنی کے نام سے مختلف جگہوں پہ جائدادیں لی جاتی ہیں اور جہاں پہ وہ جائدادیں لی جاتی ہیں جائدادیں بنائی جاتی ہیں ان جائدادوں کی آنرشپ جو ہے اس پہ بھی نام اس کمپنی کا جاتا ہے اس شخص کا نہیں جاتا جس نے وہ بنائی ہوتی ہے تو اس طرح سے وہ شخص جو ہے وہ بلکل سیکیور رہتا ہے اس کا نام سیکرٹ اعراض میں رہتا ہے اور وہ دنیا بھر میں اپنی جائدادیں بنا سکتا ہے تو یہ بنیادی طور پہ کہ اس کی وجہ جو ہے وہ ٹیکس کو ایوائٹ کرنا ہے کہ اپنے ملکوں میں ٹیکس نہ دیا جائے یا اپنی بلیک منی کو چھپانا ہے کہ اس بلیک منی کو وائٹ منی میں کنورٹ اس طریقے سے اپنے انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز میں استعمال کیا جائے لیکن یہ پتا نہ چلے کہ یہ بلیک منی ہے ایک اور اہم بات جو خاص طور پہ ایسے ملکوں کے حوالے سے کہ جہاں پہ فوجی مداخلت زیادہ ہوتی ہے یا جہاں پہ ڈکٹیٹر شپس ہیں آمریتیں ہیں وہاں پہ سیاستدان یہ آف شور کمپنیوں میں ویلت اس وجہ سے بھی رکھتے ہیں کیونکہ وہاں پہ سیاسی عدم استقام ہوتا ہے اور ان کو یہ فیر لاحق ہوتا ہے یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ جیسے ہی مارشلہ لگ جائے گا یا آمریت آ جائے گی تو ان کی تمام جائدہ دیں تمام اساسے زبط ہو جائیں گے کیونکہ جب بھی یا اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ اگر حکومت میں آ جاتی ہے مخالفین حکومت میں آئیں گے تو یہاں پہ ایسے ملکوں میں ہوتا ہے یہ ہے کہ ذاتی انتقام بھی لیا جاتا ہے تو جھوٹے کیسز بھی بنای جاتے ہیں یہ فیر بھی ہوتا ہے تو ان کیسز سے بچنے کے لیے اور اپنی ویلت کو تاکہ وہ سیاست کر سکیں اس کو محفوظ جگہ پہ رکھنے کے لیے وہ اپنے ملک میں رکھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے اس کو ڈیکلیئر کرنا تو وہ ایسی محفوظ پناہ گائیں ڈونتے ہیں جہاں اپنی ویلت کو وہ ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ وہ ویلت بلیک منی کی شکریہ ہی ہو وہ جائز منی کا پیسہ بھی ہو سکتا ہے جو آف شور کمپنیز میں جا کے لگا دیا جاتا ہے اچھا یہ جو آف شور کمپنی ہوتی ہے یہ جب بنائی جاتی ہے تو یہ پیپر پر عمومی طور پر بنتی ہے لازمی نہیں ہے کہ باقاعدہ کوئی کمپنی ہو اس میں ملازمین کی تعداد سب کچھ لکھا جاتا ہے لیکن گراؤنڈ پر کچھ بھی موجود نہیں ہوتا اور اس کے ایکاؤنٹس میں پھر پیسے جو ہیں وہ جم ہوتے رہتے ہیں کہ یہ اس کمپنی کا پرافٹ ہے وہ پیسے بنیادی طور پر ان ملکوں سے جاہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ جو پورا نیٹ ہے یعنی اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں ایک بلیک منی اس کی وجہ ہے کرپشن کا پیسہ ہے اس کی وجہ ہے اور دوسرا سیاستدانوں کا خوف جو ہے کہ ان کے اساسے ضبط ہو جائیں گے اگر مخالفین کی حکومت آگئی یا عامریت آگئی تو وہ اپنے پیسے کو بچانے کے لیے تاکہ وہ اپنے جو سیاسی انویسٹمنٹ ہے اس کو کہیں نہ کہیں محفوظ جگہ پہ رکھیں جس سے وہ واپس جب مخالفین کی حکومت ختم ہو یا انہوں نے جب سیاست کرنی ہو تو وہاں سے کچھ نہ کچھ وسائل ان کو یا مجسر ہوں اب چونکہ آپ جانتے ہیں کہ سیاست جو ہے یہ بہت مہنگا کاروبار ہے اتنا سستہ ہے نہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے بہت زیادہ پیسہ لگانا ہوتا ہے تو یہ پیسے کا جو چکر ہے بیسے کلی اس میں آفشور کمپنیز بنائی جاتی ہیں اب جو کچھ اہم چیزیں ہیں ان آفشور کمپنیز کے حوالے سے یا جو خاص طور پر جو پینڈورا پیپرز ہیں پینڈورا پیپرز نے جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بتایا کہ کوئی بیس ملین کے لگ بگ نے ڈاکومنٹ سے ریلیز کیا ہے ویسی کنسورشیم نے وہ کیا ہے جس میں ہنڈرڈز میں جرنلسٹ ہیں جن کا مختلف ملکوں سے تعلق ہے جو ملک انویسٹیگیٹیو جنرلزم کرتے ہیں اس میں بہت پرومیننٹ فگرز کے نام بھی ہیں ریشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن کا نام بھی ان میں ہے تو جو ایک انٹریسٹنگ چیز سامنے آئی وہ خاص طور پر روس کی طرف سے اس کو اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ جناب یہ جو پینڈورا پیپرز ہیں یہ کسی عالمی سازش کا ہمیں شاخصانہ لگتے ہیں کیونکہ اس میں جتنے بھی نام آئے ہیں وہ باقی ساری دنیا کے ملکوں کے لیڈرز کے نام اس میں آئے ہیں اور پرومیننٹ فگرز کے نام اس میں آئے ہیں جو سیاسی طور پر پرومیننٹ لوگ ہیں ممتاز لوگ ہیں لیکن امریکہ کے کسی پرومیننٹ کمپنی کا کیا امریکنز اتنے ہی کرپشن سے بلکل پاک ہیں اور وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو جو انویسٹیگیٹیو جنرلزم کا یہ کنسورشیم ہے ان کا جواب تو یہ ہے کہ جناب امریکہ جو ہے سیلف جو ہے وہ ایک ٹیکس ہیون ہے اور امریکہ کے اندر ٹیکسز بہت کم ہیں جو وہاں کی الیٹ کلاس ہے یا جو سرمایہ دار طبقہ ہے اس پر ٹیکسز کا ریٹ بہت کم ہے اس لیے ان کو ٹیکس ہیوائیڈ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی اور دوسرا یہ ٹیکس ہیون وہاں پہ موجود بھی ہیں اور امریکن قوانین میں اتنی فلیکسیبیلیٹی ہے کہ آپ اپنی ریاست کو آرام سے چیٹ کر سکتے ہو آپ اپنے پیسے کو چھپا سکتے ہو اگر آپ کو یاد ہو تو ڈانلڈ ٹرمپ کے حوالے سے یہ باتیں کافی مشہور تھیں اور اس نے کنفیس بھی کیا تھا کہ کیسے اس نے اپنی دولت کو چھپانے کے لیے اپنی ایک کمپنی کو ڈیفالٹ ڈیکلیئر کر دیا تھا دیوالیا ڈیکلیئر تو وہاں قوانین ایسے ہیں جو سرمایہ دار طبقے کے مفادات کے مطابق بلکل تشکیل دیئے گئے ہیں تو وہاں پہ سرمایہ دار طبقہ آسانی کے ساتھ چیٹ کر سکتا ہے اپنے اساسوں کو چھپا بھی سکتا ہے اور اپنے اساسوں کو بچا بھی سکتا ہے اور ٹیکسز اتنے زیادہ نہیں اس لیے وہاں پہ ٹیکس روائیڈ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی یہ جسٹیفیکیشن تو روس کے الزام کے جواب میں وہاں سے آئی جو انویسٹیگیٹیو جنرلس کا کنسورشیم ہے آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ کس حد تک جسٹیفائیڈ ہے یا نہیں بہرحال جو پینڈورا پیپرز تھے اس کے نتیجے میں کافی حد تک ایک سیاسی حل چل دنیا میں مچی ہے بہت سارے لیڈرز کے نام آئے ہیں سیاسی پریشر بنا ہے اور جب بھی اس قسم کے کوئی لیکس یا کچھ پیپرز سامنے آتے ہیں تو پینڈورا باکس کی طرح پھر ان کے رپرکشنز لازمی ہوتے ہیں ان کے اثرات لازمی ہوتے ہیں اب آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کی اثرات پاکستان میں کس طرح آکے ہوں گے پاکستانی سیاست پہ کس طرح آکے ہوں گے کیونکہ جو زیادہ تر پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں ان کے نام بھی ہیں اور پھر آج کل جو مسلم لیگ نون کا ایک نیرٹیو ہے اس کو بھی سٹرنٹھ ان پینڈورا پیپرز کے نتیجے میں ملی ہے جب وہ بہت سارے ریٹائرڈ جنرلز کے نام آئے ہیں یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ ایک ریٹائرڈ جنرل آخر اس کی کتنی جی پی فنڈ ہوتا ہے اور کتنی پینشن ہوتی ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے فوراں بعد عربوں کی آف شور کمپنی کھول لیتے ہیں تو یہ تمام جو صورتحال ہے اس کے اثرات یقیناً طور پہ ہوں گے اور دنیا کی سیاست میں ہوں گے اب جو آخری سوال ہے جس کا کہ ہماری زندگیوں پہ اس کے کیا اثر ہوں گے ہم جو عام لوگ ہیں ہم جو عام شہری ہیں کسی بھی ملکے اور خاص طور پہ ہم جو پاکستان میں ہیں تو اس حوالے سے آپ یہ یاد رکھئے کہ جب یہ ٹیک اب ٹیکس ایویزن کی جاتی ہے ٹیکس بچایا جاتا ہے تو یہ ٹیکس استعمال کہاں ہونا ہوتا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے کیونکہ ہم سب جو ہے اپنی ایک ایک چیز پہ ٹیکس دہارے ہوتے ہیں تنخواہ دار طبقے کی تو تنخواہ سے ٹیکس کارڈ دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ ایک چیز بھی خریدتا ہے تو اس پہ وہ مچس کی ڈبیا بھی خریدتا ہے تو اس کو ٹیکس پہ کرنا ہوتا ہے لیکن یہ جو عربوں پتی لوگ ہیں جو بلینئرز ہیں جو ملینئرز ہیں یہ اپنا ٹیکس بچا دیتے ہیں اور یہ جب اپنا ٹیکس بچاتے ہیں تو یہ اصل میں ڈاکہ ڈال رہے ہوتے ہیں عام لوگوں کی صحت کی سہولیات پہ یہ پیسہ اسپتال بنانے پہ استعمال ہو سکتا ہے یا ٹیکس کے پیسے سے ہسپیٹلز بنتے ہیں ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں دی جاتی ہیں ٹیکس کے پیسوں سے یونیورسٹیاں کالیجز اور سکول بنتے ہیں اور ٹیکس کے پیسوں سے ایسے ڈیولپمنٹل پروگرامز بنتے ہیں کہ جس سے غربت میں کچھ کمی لائی جائے روزگار کے مواقع پیدا کیا جائیں تو یہ ٹیکس ایویزن ٹیکس سے بچنا اور آف شور کمپنیاں بنا کے اساسوں کو در منتقل کرنا یہ ڈاکہ ہے ٹیکس پہ ڈاکہ ہے اور ٹیکس پہ ڈاکے کا مطلب ہے یہ عوام کے حق پہ ڈاکہ ہوتا ہے عوام کی صحت پہ ان کی تعلیم پہ ڈاکہ ہوتا ہے تو اس لیے اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عام لوگوں کو کیا جی کہ پینڈورا پیپرز میں کس کا نام آیا ہے یا پاناما پیپرز میں کس کا نام آیا ہے اس کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جو ہمیں نہیں سمجھا رہا ایک بلواسطہ طور پہ ہمارے ہی حق پہ ڈاکہ ڈال کر یہ پیسہ باہر گیا ہوتا ہے اگر سے ڈائریکٹ ہماری جیبوں سے وہ نہیں نکل رہا ہوتا لیکن جب ٹیکس کو ٹیکس ایویزن ہوتی ہے ٹیکس نہیں پے کیا جاتا تو ہمیں وہ سب سہولیات پہ مجسر نہیں ہوتی جن کا حق ایک شہری کے طور پہ ایک ریاست میں ہمارا ہوتا ہے تو یہ چند پیلو تھے آپ کے حوالے سے میں نے کوشش کی کہ سادہ ترین الفاظ میں عام فہم الفاظ میں آپ کے ساتھ اپنی بات کہے سکوں اس کے باوصف اگر کوئی سوال آپ کو ہے یا کوئی الجن ہے جو چیز میں کنوے نہیں کر سکا اب کومنٹ سیکشن میں اپنے سوالات رکھئے گا تو اس پہ جو فالو اپ ویڈیو ایک ہوگی ہفتے کے بعد میں کرلوں گا اس دوران جو کومنٹس یا جو سوالات آئیں گے اس میں میں آپ کے ساتھ آج کے لئے اتنا ہی خوش رہی ہے سلامت رہی ہے تینک شو ویری مچ